نمزکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل پلیٹ فارم انڈیا نیوز ہیلتھ اور آپ کے ساتھ میں ہوں گوارف سنگھ میں آج ہیلتھ میں آپ کے لئے بات کروں گا ایک ایسی بیماری کی جس کے چپیٹ میں آنے کے بعد مریض کو خود پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے یا اسے کوئی ڈس آرڈر ہے کیونکہ یہ بیماری آپ کو سوتے ہوئے اٹیک کرتی ہے اور جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں جل پاتا کہ واقعی آپ بیمار ہیں یا آپ کو اس طرح کی بیماری کے سبٹمس ہیں تو آج ہم اسی بیماری بات کریں گے اور خاص دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ حال ہی میں مشہور سنگیت کار بپی لہڑی کی موت بھی اسی بیماری سے ہوئی ہے تو اب تو ہمیں اور زیادہ زاغرک ہو جانا چاہیے اور زیادہ سجاب ہو جانا چاہیے کیونکہ جب ہم اتنے بڑے ستارے کو نہیں بچا پائے تو پھر ہماری کیا بھی ساتھ ہے تو ایسے میں ہمیں بہت دھیان رکنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی اس کم بھیر بیماری چپیٹ پہ تو نہیں ہے جو یہ سوتے ہوئے ہمیں اٹیک کرتی ہے جہاں اس بیماری کا نام ہے عبسرکٹیو سلیپ اپینیا یہ ایک دس آرڈر ہے او ایس اے یہ ایک دس آرڈر ہے جو کی رات میں سوتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے ذرا یہ سن لیجئے سب سے پہلے تو یہ ہوتا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو بردنگ پائپ ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں دکتیں ہونے لگتی ہیں کئی بار تو ہماری سانس روک جاتی ہے پوری طرح سے ہماری ناک بلوک ہو جاتی ہے اور سانس پوری طرح روک جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیل ایکزیل کرتے ہیں اس میں ہم انہیل نہیں کر پاتے اور نہ ہی ایکزیل کر پاتے ہیں پروپرلی اور یہ جو دس آرڈر ہے یہ رات کو ایک سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک لمبا بھی ہو سکتا ہے ذرا سوچئے اگر سوتے ہوئے کسی کی ایک منٹ کے لیے سانس ہی روک جائے تو پھر اس کو کیا آش روگا جی ہاں اسے پرلائسز ہو سکتا ہے اسے برین ہمبرج ہو سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے تو ہے نا یہ بیماری کتنی کم بھی تو اب اس گم بھیر بیماری کے لکشن میں آپ کو بتا دوں گا اور پھر سا کیا علاج ہے وہ بھی آپ بتا ہوں گا اس لیے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا O.S.A. یہ جو ایک بریدن ڈیسورڈر ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سانس نلی سکڑ جاتی ہے یا پھر سانس لینے والے نلی پر ایک موٹی پرد جمع ہو جاتی ہے تو آپ کو بریدن ڈیسورڈر ہونے لگتے ہیں اس میں آپ کو اپر سانس نہیں لے پاتے ہیں آپ کے خون میں اوکسیزن کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈیوکس آئیٹ کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ ہے وہ بھی ایمپیور ہو جاتا ہے تو ایسے ایمپیور بلڈ سے پھر اور بھی بیماریاں بڑھتی ہیں اس کے لکشن کیا ہی زیادہ سنیے اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آئی ہے پروپر نیند آپ نہیں لے پائے ہیں کیونکہ آپ نیند میں ہوتے ہو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے ایک پروپر نیند نہیں لیے جب بھی آپ کی ساس پوری طرح رکھ جاتی ہے تو آپ کروڑ بدل لیتے ہیں پھر آپ گہنی نیند میں چل جاتے ہیں پھر ساس رکھتی ہے پھر آپ کروڑ لیتے ہیں تو ایسا انسان کبھی بھی ایک اچھی پروپر نیند نہیں لے پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورے دن اوباسیاں لیتا رہتا ہے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے جب صبح اس کی شروعات ہوتی ہے تو ایک فریش ماننگ نہیں لی ہوتی ہے اس کے لیے اس نے گلے میں خراش رہتی ہے کانوں میں خجلی رہتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں چڑچڑا پر رہتا ہے اور یہاں تک کی وہ ایک میجر اور ڈیپ ڈپریشن میں جا سکتا ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے کوبی اگر آپ کو بھی اس طرح کے لکشن ہے تو آپ کو یہ چیز چیک کرا لینے چاہیے کہ کہیں آپ کو بھی یہ اوبسٹیپٹیو سلیپ اپنیا تو نہیں ہے کہیں آپ بھی او ایس اے کی چپیڑ میں تو نہیں ہے کیونکہ ایسا آدمی کا انرچی لیویل بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے وہ پورے دن جو ایک اچھا ہیلڈی فیل کرتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے نہ پروپر ڈائیزیشن ہوگا نہ پروپر نید آئے گی نہ پروپر لگے گی دھیرے 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 سریر کے جتے بھی سیسٹم سے وہ سب افیکٹ ہونے لگتے ہیں تو دوستو اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہے تو فوراں آپ کو آپ ڈاکٹر سے کنسل کر لینا چاہیے اور اس کے علاوہ ساتھ میں کچھ دوائیاں تو ڈاکٹر دیتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایکپمنٹس کچھ ٹولز ایسے آتے ہیں جنہیں ناک میں لگانے سے آپ کی ناک کی جو نلی ہے وہ کھل جاتی ہے اور آپ پوری رات اچھی طرح نیند لے سکتے ہیں پوری رات اچھے سانس لے سکتے ہیں آپ کے لیے جبڑے میں لگانے والی کچھ انسٹرومنٹس آتے ہیں جو آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے جوہ میں لگا سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نلی کھلی رہے گی اور آپ پوری نیند لے پائیں گے سب سے بڑی بات سب سے پہچان ہی ہوتی ہے ایسے آدمی کی ایسے پیشنٹ کی کہ جب بھی وہ سوتا ہے تو اسے تیز خرانٹے آتے ہیں اور تیز خرانٹے ہیتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو برابر میں انسان سویا ہے وہ پروپرس رہی سو پاتا ہے اسے خرانٹوں کی آواز اتنی دیز ہوتی ہے تو اگر آپ بھی ایسے خرانٹے لیتے ہیں خاص طور سے موٹے لوگوں کو بہت دھیان دینے زیادہ ہیں جن لوگوں کو اوربسٹی کی رکھت ہے جن کا فیٹ زیادہ ہے وزن زیادہ ہے ایسے لوگوں کو تو اور زیادہ سیریس ہو جانا چاہیے کیونکہ انہیں اس طرح کے سلیپنگ ڈیسورڈرز ہو سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو کوئی بھی جانکار ایسا ہے جس سے اس طرح کا سلیپنگ ڈیسورڈر ہے یا جو ایسا چلچل رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے یا جو پورے دن اوباسیاں مارتا ہے وہ پروپر کھانی پاتا اس کو انرڈی لیویل بہت ڈاؤن رہتا ہے اور جو بہت موٹا ہے تو اسے آپ اس طرح کے سلیپنگ ڈیسورڈر کی بیماری سے افغد ضرور کرائیں تاکہ وہ بھی وقت رہتے ڈاکٹر سے کنسل کر سکے اور اپنا وقت رہتے ہی لاج کرا سکے کیونکہ یہ کہ ایسی جان لیوہ بیماری ہے جس کا سمعہ پر پتا نہ چل پانا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں فرال دیا اتنا ہی جلدی حاضر ہوں گا آپ کے سامنے کچھ اور کام کی خبریں لے کر کچھ اور بیماریوں پر چرچہ کریں گے ان کے سمادھان پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز ہیلٹھ نمسکار